ٹیک ٹی وی اپٹیٹس یو uncorona situation in Canada and around the globe daily Canadian news bulletin in Hindi and Urdu only at TAC TV میں ہوں رکسار شہزاز سب سے پہلے شامل کرتے ہیں news headlines ایوکرین پر روسی جاہیت کے نتیجہ میں مسلح تصادم کا خطشہ ہے کنیڈین وزیراعظم کا کہنا ہے کہ کنیڈا یوکرین کی عوام کے ساتھ کھڑا ہے روس کی فوجی تیاریاں ناقابل قبول ہیں کنیڈین صوبے اونٹیریو میں کورونا پابندیوں میں نرمی کا امکان ریسٹرانز پچاس فیصد گنجائش کے ساتھ کھل سکیں گے صوبے کی وزیر صحت نے اومیگرون کے پھیلاو کا خدشہ صاحب کر دیا کنیڈا میں کورونا وارث کے پھیلاو میں اضافہ جاری مریضوں کے مجموعی تعداد 28,62,614 تک جا پہنچی کنیڈا پوسٹ کی N95 ماس پہنے والے ملازمین کو نوکری سے نکالنے کی دھمکی روس کو یوکرین پر حملے کی بھاری قیمت چکانا پڑے گی امریکی صدر کا کہنا ہے کہ روس پر ایسی پابندیاں آئیت کریں گے جو پہلے کبھی کسی نے نہیں دیکھی ہوں گی امریکی وزیر خارجہ کا کہنا ہے کہ روس شارٹ نوٹس پر یوکرین پر حملہ کر سکتا ہے افغانستان میں فارنگ تالبان کمانڈر سمیت چھے افراد حالا تالبان حکام کا کہنا ہے کہ فارنگ کے واقعے کی تحقیقات جاری ہیں مشکوک افراد سے پوچھ کچھ بھی جاری ہے ٹرم کی حملہ ریکارڈ خفیہ رکھنے کی درخواست مسترے ٹرم نے گزشتہ برس پتاویزات جاری نہ کرنے کی درخواست کی تھی امریکی سپریم کورٹ نے سابق صدر کی درخواست مسترد کر دی اومی کرون کا پھیلاؤ جیسنڈا آرڈن کا لوگ ڈاؤن نہ لگانے کا اعلان انگلینڈ میں آئندہ جمعہ سے کوپیٹ فابندیاں نرم کرنے کا اعلان تین تیس کروڑ اٹھانوے لاکھ پیالی سزار دو سو اٹھٹر افراد کرونا وارث سے متاثر ہیڈلائنز آپ نے جانی اور اب خبر تفصیل کے ساتھ گرینش ہن سانٹائزر نہ اویلی نہ سٹکی نہ بدبو اور مکمل ابزورپشن اور ہاتھ نرم ملائم اور ساہ آج ہی اپنی قریبی فارمسی سے خریدیں یا ہماری ویب سائٹ کو آرڈر کریں www.greenish.com کنیڈین وزیراعظم جسل ٹوڈو کا کہنا ہے کہ یوکرین پر روسی جاریت کے نتیجے میں مسلح تصادم کا خدشہ ہے مزید چاندے ہیں اس ریپورٹ میں کنیڈین وزیراعظم جسل ٹوڈو کا کہنا ہے کہ یوکرین پر روسی جاریت کے نتیجے میں مسلح تصادم کا خدشہ ہے کنیڈین وزیراعظم جسل ٹوڈو نے ایک بار پھر یوکرین کے خلاف روس کی بڑھتی ہوئی جاریت کی مضمت کی ہے جس سے یہ اشارہ ملتا ہے کہ کینیڈا کو خدشہ ہے کہ صورتحال مسلح تصادم میں تبدیل ہو سکتی ہے ٹوڈو نے کہا کہ سرحت کے ساتھ ساتھ مختلف علاقوں میں روس کی فوجی تیاری بلکل ناقابل قبول ہے اور حالات مزید حراب ہونے پر کینیڈا سنگین نتائج کے ساتھ آگے بٹھنے کے لیے تیار ہے جسٹن ٹوڈو کا کہنا تھا کہ ہمیں یوکرین میں مسلح تصادم کا خدشہ ہے ہم روسی حکومت کے موقع اور اس حقیقت سے بہت پریشان ہے کہ وہ یوکرین کی سرحت پر فوج بھیج رہے ہیں یہ ایک تشویش ہے جو دنیا بھر میں ہمارے اتحادیوں نے شیئر کی ہے پروڈو نے نہیں بتایا کہ حکومت یوکرین میں دو سو فوجیوں کے کینیڈا کے دربیتی مشن میں توسی کرے گی جس کا منڈیٹ مارچ کے آخر میں ختم ہونے والا ہے انہوں نے یہ بتانے سے بھی انکار کیا کہ آیا کینیڈا یوکرین کی اسلحے کی دیرینہ درخواست کا جواب دے گا جبکہ اس ہفتے برطانیہ نے مشرقی یورپی ملک کو ٹینک شکن ہتھیار فراہم کرنے کا اعلان کیا تھا پروڈو نے یہ بھی نہیں بتایا کہ اس وقت یوکرین میں تائینات دو سو کینیڈین فوجیوں کے ساتھ ساتھ کیف میں ان کے سفارتی عملے کا کیا ہوگا اگر روسیوں نے حملہ کیا سوائے اس بات کے کہہنگامی حالات کا امکان ہے کنیڈا کے صوبے اونٹیریو میں حکومت کی جانب سے کرونا وارث کے سبب نافذ کی جانے والی پابندیوں میں نرمی کا امکان ہے اس حوالے سے مزید جانتے ہیں کنیڈا کے صوبے اونٹیریو میں حکومت کی جانب سے کرونا وارث کے سبب نافذ کی جانے والی پابندیوں میں نرمی کا امکان ہے دوسری جانب صوبے کی وزیر سہت کا کہنا ہے کہ روہ ماہ صوبے میں اومیکرون کا پھیلاؤ بلند ترین شرح پر پہنچ جائے گا میڈیا ریپورٹس کے مطابق پارڈ حکومت پروری میں سہت آمہ کی دیگر پابندیوں کو بتدریج ختم کرنے سے پہلے ماہ کے آخر میں ریسٹورانوں کو پچاس فیصد صلحیت پر دوبارہ کھولنے کے اجازت دینے کا ارادہ رکھتی ہے اونٹیریو پانچ جنوری کو اپنے دوبارہ کھولنے کے منصوبے کے مرحلے ٹو کے ایک ترمیم شدہ ورجن پر واپس آیا جس کے نتیجے میں بارس اور ریسٹوران میں ذاتی طور پر کھانے کی موطلی اور متعدد دیگر کاروباروں کی مکمل طور پر بندش ہوئی یہ پابندیاں کم از کم 26 جنوری تک لاغو ہونے والی تھیں متعدد ذرائع کے مطابق ڈاک پورٹ حکومت اب 31 جنوری تک ریسٹورانوں میں پچاس فیصد گنجائش کی اجازت دینے کا ارادہ رکھتی ہے پورٹ کی کابینہ مارچ میں مکمل طور پر دوبارہ کھولنے پر غور کر رہی ہے اس وقت یہ واضح نہیں ہے کہ دوسرے شعبے جن پر فیلحال کام کرنے سے منع کیا گیا ہے جیسے کہ جم اور تھیٹر دوبارہ کھل سکیں گے لیکن پریمیر ڈاک پورٹ نے چانل سے بات کرتے ہوئے کہا کہ شیٹرڈ کاروبار کے لیے مضبط خبریں آ رہی ہیں یہ ایک مضبط اعلان ہونے والا ہے جو ہم اس ہفتے کرتے ہیں اور میں اس کا منتظر ہوں مجھ سے زیادہ کوئی بھی شیٹ ڈاؤن کو ناپسند نہیں کرتا میں در حقیقت ان سے نفرت کرتا ہوں لیکن یہ کہتے ہوئے کہ صحت ایک ترجی ہے اور میں چیٹ میڈیکل آفیسر کی ہدایت پر عمل کرتا ہوں کینیڈا پوسٹ کی جانب سے کہا گیا ہے کہ وہ ملازمین جو ادارے کے فراہم کردہ ماس کے بجائے دوسرے N95 مارکس پہنیں گے انہیں ملازمت سے فارغ کیا جا سکتا ہے مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں کینیڈا بھر میں کرونا وائرس کے پھیلاؤں میں ایک بار پھر اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے آخری اطلاعات کے مطابق کینیڈا بھر میں کرونا کے مریضوں کی مجموعی تعداد اٹھائیس لاکھ بائیس ہزار چھ سو چودہ تک جا پہنچی ہے جبکہ ہلاکتیں اکتیس ہزار آٹھ سو ستائیس ہو گئیں ملک بھر میں چوبیس لاکھ سرسٹھ ہزار چھ سو چھوہتر سے زائد مریض سے ہتیاب ہو چکے ہیں کینیڈا پوسٹ کی جانب سے کہا گیا ہے کہ وہ ملازمین جو ادارے کے فراہم کردہ ماس کے بجائے دوسرے N95 ماس پہنیں گے انہیں ملازمت سے پارغ کیا جا سکتا ہے آنٹیریو صوبے میں کرونا کیسز کی تعداد سب سے زیادہ ہے صوبے بھر میں کرونا وائرس سے متاثر ہونے والوں کی تعداد نو لاکھ تیرے سٹھ ہزار چھ سو تیرانوے تک جا پہنچی ہے جبکہ ہلاکتوں کی تعداد دس ہزار چھ سو چھ سٹھ ہے کینیڈا میں کرونا وائرس کے سبب سب سے زیادہ ہلاکتیں کیو بیک سوبے میں ہوئی ہیں صوبے میں کرونا وائرس کے مجموعی کیسز کی تعداد آٹھ لاکھ چھ ہزار دو سو چھانوے جبکہ صوبے میں کرونا وائرس کے باعث ہونے والی ہلاکتوں کی تعداد بارہ ہزار چھ سو تیرپن تک پہنچ چکی ہے کینیڈین صوبے البیٹا میں بھی اس محلق وابا میں اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے البیٹا صوبہ اس وقت کرونا وائرس کی وجہ سے بہرانی صورتحال کا سامنا کر رہا ہے صوبے میں چار لاکھ پچپن ہزار چھ سو ساتھ افراد کرونا سے متاثر ہوئے ہیں جبکہ تین ہزار چار سو بارہ افراد ہلاک ہو چکے ہیں بریٹش کولمبیا میں کیسز کی تعداد تین لاکھ ایک ہزار ایک سو اٹھتر ہے جبکہ صوبے میں کرونا وائرس سے ہونے والی ہلاکتوں کی تعداد دو ہزار چار سو بار میں ہے امریکی صدر جو بائیڈن نے روس کی جانب سے یوکرین پر حملے کا خدشہ ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ ایسا ہوا تو روس کو بھاری قیمت چکانا پڑے گی مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں امریکی صدر جو بائیڈن نے روس کی جانب سے یوکرین پر حملے کا خدشہ ظاہر کرتے ہوئے کہا ایسا ہوا تو روس کو بھاری قیمت چکانا پڑے گی امریکی صدر جو بائیڈن نے نیوز کانفرنس خطاب میں کہا کہ روس یوکرین پر حملہ کر سکتا ہے ایسا ہوا تو اس کی ذمہ داری مکمل طور پر روسی صدر ولادہ میر پیوٹن پر آئید ہوگی امریکی صدر کا کہنا تھا کہ روس نے یوکرین میں کاروائی کی تو یہ وعدہ ہے کہ روس پر ایسی پابندیاں آئید کریں گے جو پہلے کبھی کسی نے نہیں دیکھی ہوں گی دوسری جنگ عظیم کے بعد روس کا یوکرین پر حملہ ایسا اقدام ہوگا جس کے دورست نتائش نکلیں گے روس یوکرین میں کچھ کرنا چاہتا ہے اور وہ کرے گا امریکی صدر جو بائیڈن نے مزید کہا کہ امریکہ پولینڈ سمیت خطے میں اپنے فوجیوں کی تعداد بڑھا رہا ہے ایسا نیٹو محایدے کے تحت کیا جا رہا ہے روس نے دو ہزار چودہ میں کریمیا پر حملہ کر کے قبضہ کر لیا تھا دوسری جانب امریکی وزیر خارجہ انٹونی بلنکن نے کہا ہے کہ روس بہت شارٹ نوٹس پر یوکرین پر حملہ کر سکتا ہے میڈیا ریپورٹ کے مطابق بلنکن کا کہنا تھا کہ وہ یقین سے نہیں کہہ سکتے ماس کو چاہتا کیا ہے تاہم جب تک ہو سکا سفارتکاری کا عمل جاری رکھیں گے ایک روزہ دورے پر کیف پہنچنے پر میڈیا سے گفتگو میں انہوں نے کہا کہ اہل یوکرین مشکل دنوں کے لیے خود کو تیار کر لیں روسی حملے کو روکنے کے لیے وہ سفارتی کوششیں کرتے رہیں گے افغانستان کے صبح کنر میں فارنگ کے نتیجے میں طالبان کمانڈر سمیت چھے افراد ہلاک ہو گئے ریپورٹ کے مطابق فارنگ واقعے کی ذمہ داری کسی گروپ نے قبول نہیں کی مزید چاندے ہیں اس ریپورٹ میں افغانستان کے صبح کنر میں فارنگ کے نتیجے میں طالبان کمانڈر سمیت چھے افراد ہلاک ہو گئے ریپورٹ کے مطابق فارنگ واقعے کی ذمہ داری کسی گروپ نے قبول نہیں کی مقامی حکام کے مطابق مارے جانے والوں میں طالبان کمانڈر کا بیٹا بھی شامل ہے واقعہ ذاتی دشمنی کا شاخصانہ لگتا ہے طالبان حکام کے مطابق فارنگ واقعے کی تحقیقات شروع کر دی گئیں جائے واردات سے شواہد بھی اکھٹے کیے گئے ہیں جبکہ مشکوک افراد سے پوچھ کچھ بھی جاری ہے امریکی سپریم کورٹ نے سابق صدر ڈانلڈ ٹرم کی کیپیٹل ہل حملے کا ریکارڈ خفیہ رکھنے کی درخواست مسترد کر دی اس حوالے سے ایک مسیح چاندتے ہیں امریکی سپریم کورٹ نے سابق صدر ڈانلڈ ٹرم کی کیپیٹل ہل حملے کا ریکارڈ خفیہ رکھنے کی درخواست مسترد کر دی ٹرم نے گزشتہ برس کیپیٹل ہل حملے سے متعلق کانگریز کمیٹی کی دستاویزات جاری نہ کرنے کی درخواست کی تھی جسے امریکی سپریم کورٹ کی جانب سے مسترد کر دیا گیا ہے گزشتہ برس اکتوبر کے ماہ میں ڈانلڈ ٹرم نے کیپیٹل حملہ کیس کا ریکارڈ خفیہ رکھنے کے لیے عدالت میں مقدمہ دائے کیا تھا مزید یہ کہ ٹرم نے امریکی پارلیمنٹ کیپیٹل ہل پر حملے کے کیس کی تحقیقات کرنے والی کانگریز کمیٹی کی تحقیقات خوبی عدالت میں چالنج کیا تھا واضح رہے کہ سابق امریکی صدر ٹرم کی الیکشن میں شکست پر ان کے حامیوں نے امریکی پارلیمنٹ کی امارت پر حملہ کیا تھا جس کی انہوں نے حمایت کی تھی جبکہ اس واقعے کے بعد ٹرم کو مواقصے کی تحریک کا بھی سامنا تھا جو کامیاب نہ ہو سکی نیوزیلینڈ کی وزیراعظم جیسنڈا آرڈرن نے کرونا وارس کی نئی قسم اومکرون پھیلنے پر ملک میں لاکڈاؤن نہ لگانے کا اعلان کر دیا مزید چانتے ہیں اس ریپورٹ میں نیوزیلینڈ کی وزیراعظم جیسنڈا آرڈرن نے کرونا وارس کی نئی قسم اومکرون پھیلنے پر ملک میں لاکڈاؤن نہ لگانے کا اعلان کر دیا ورطانوی وزیراعظم بوریس چانسن نے کہا ہے کہ انگلینڈ میں آئندہ جمعیرات سے کوویٹ پابندیاں نرب ہو جائیں گی لندن سے موصولہ اطلاعات کے مطابق کسی بھی جگہ ماس پہننا لازمی نہیں ہوگا گھر سے کام کرنے کی ہدایت بھی پاپس لے لی گئی ہے دنیا بھر میں کرونا سے ہونے والی اموات کی تعداد پچپن لاکھ پچیاسی ہزار سانت سو تیراسی سے تجاوز کر گئی تیس کروڑ اٹھانوے لاکھ پیالیس ہزار دو سو اچھتر افراد وائرس سے متاثر ہو چکے ہیں جبکہ چھبیس کروڑ آٹھ لاکھ اکتالیس ہزار چھتیس افراد سہتیاب ہو چکے ہیں امریکہ میں کرونا وائرس کے متاثرہ افراد کی تعداد چھے کروڑ چھے کروڑ چھے تر لاکھ اکتیس ہزار ایک سو اکانوے ہو گئی ہے جبکہ آٹھ لاکھ چھہتر ہزار تین سو اکس افراد وائرس سے ہلاک ہو چکے ہیں بھارت میں کرونا کیسز کی مجموعی تعداد ساڑھے تین کروڑ سے زائد ہو گئی تین لاکھ چھہتر ہزار دو سو اکتر افراد کرونا وائرس سے متاثر ہو چکے ہیں ترکی میں کرونا وائرس سے آموات تیراسی ہزار آٹھ سو تیتالیس تک جا پہنچی ہیں جبکہ کیسز ایک کروڑ تیتالیس لاکھ چھہ سو اٹھاسی ہو چکے ہیں سعودی عرب اسی فیرس میں چانسٹوے نمبر پر پہنچ چکا ہے جہاں وائرس سے آب ترک علموات آٹھ ہزار آٹھ سو اٹھاسی ریپورٹ ہوئی ہیں جبکہ مملکت میں مریضوں کی تعداد پانچ لاکھ ارسٹھ ہزار چھہ سو پچاس تک جا پہنچی ہے ٹیک ٹی وی کے پاکستان اسٹوڈیو سے فیل وقت اتنا ہی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہی ہیں اور ارنے درہی ہیں ٹی وی کے پاکستان اسٹوڈیو سے ٹی وی کے پاکستان اسٹوڈیو سے ٹی وی کے پاکستان اسٹوڈیو سے